بھیلوارہ ہتیاکاند ہندو سنگھٹن کا پرشاسن سے سمجھوتا پوسٹ مارٹم کرانے پر ہوئی سہمتی بھیلوارہ کے شاستری نگر میں منگلوار راتیو وقت کی ہتیا ہونے کے بعد سے یہ شہر میں تناؤں کا ماحول ہے حالانکہ کوئی اپریے گھٹنا نہیں ہوئی ہے شہر میں پولیس بندوبست پوری طرح سے چاک چوبند ہے اور زلہ پرشاسن نے افاہوں پر دھیان دینے کی اپیل کی ہے پہلے ہندو سنگھٹنوں نے سبھی دوشیوں کی گرفتاری کرنے نوازہ اور پریوار کے ایک سدسے کو ایک سرکاری نوکلی دینے کی مانگ کی اور کہا کہ تب تک پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا جب تک مانگیں نہیں مان لی جائیں گی لیکن اب ہندو سنگھٹن اور پریجنوں کا پرشاسن کے ساتھ مانگوں پر سمجھوتا ہو گیا ہے سمجھوتے کی تحت پریجنوں کو ٹونٹی لاکھ روپے دیے جائیں گے پریوار کو ایک سرکاری نوکلی کا پرستاف سرکار کو بھیجا جائے گا رکب آدرش تاپڑیا کے چھوٹے بھائی مینک تاپڑیا نے میڈیا سے باتچیت میں معاوضے کے ساتھ ساتھ تین نامجد، ابھیوکتوں سہت سبھی دوشیوں کی گرفتاری کی مانگ کی ہے انہوں نے بتایا کہ تین سال پہلے ان کے پتا کی موت ہوئی تھی اور اب بھائی کی بھی ہتیا ہو گئی ہے ہندو سنگٹنوں کے کارکرتاؤں نے دو پہیا وہانوں پر سوار ہو کر بازار کو بند کر آیا رکھے بازار سہت گلیوں میں کھلی دکانے بھی ہندو سنگٹنوں نے بند کر آ دی اور لوگوں سے بند میں سہیوب کرنے کی اپیل کی حالانکہ ہندو سنگٹن اور ستھانی ویدھائک کی زلہ پرشاسن سے باتشیت بنتیجہ رہی ہے سنگن کے لوگ صبح سے ہی دھرنا دے رہے ہیں پولیس ہر مومیٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں زلہ کلیکٹر اور ایس پی نے بھی پولیس پرشاسن کے ادھکاریوں کی بیٹھت لے کر انہیں عللٹ رہنے کو کہا ہے